کم بائیو بینو دیویو سے جنہوں کیسے ہو آپ سب فٹوارٹ و مزے میں ہو چاچا جی ایک اور امیزنگ سا کوئی ایک سا ٹیکنیکل انیلزز اور فنڈامینٹل اور ڈیٹیلڈ انیلزز لے کے آپ سب کی ختمت میں آزرین ویڈیو پر بڑھنے سے بھیلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چاچا جی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے تو میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ڈوٹ کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ ایک بائی تھے ہمارے وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ بار بار آپ ڈوٹ اور ایڈا کے بارے میں بتائیں تو ایڈا کا بھی میں انیلزز شیئر کروں گا یہ ہے میں ویکلی ٹائم فریم میں کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کافی پیشنس چاہیے ہوگی کرپٹو ہے بھی گیم پیشنس کی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں ٹیکنیکل انیلزز سے ریلیٹڈ بھی میں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتا رہتا ہوں تو انیلزز سے ریلیٹڈ بھی اور فنڈامینٹل بھی میں ہمیں ڈسکس کروں گا اس کے بارے میں ڈوٹ کے بارے میں تو ڈوٹ کا سین یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ایک پروجیکٹ کا شیئر گیا تھا پولس ٹھیک ہے پی او ایل سی پی او ایل ایس والا نہیں پول کا سیٹی نام کا ان کا جو ایک پروجیکٹ تھا ڈیجیٹل ایسٹ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے کی نہیں اور ان کی ایک گیم بھی آ رہی تھی آنے والی ہے ابھی اس کا انیلزز میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کوئی دس دن پہلے جب فیس بک نے اپنا نام چینج کیا تھا اور اس پروجیکٹ نے 0.84 پہ وہ پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے ویڈیو جا کے دیکھ سکتا اس نے 3 ڈالر ٹیک کیا تھا ابھی بھی تقریبا کوئی دو ڈائی ڈالر کے آس پاس وہ پروجیکٹ ہوگا ویڈن ٹین ڈیس مطلب 1 ڈالر سے سمجھو 3 ڈالر ہم نے ٹیک کیا تھا 3 3.4 تو ڈوٹ کا سین یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سولیڈ سٹرونگ فنڈامینٹل والا پروجیکٹ ہے ٹیم اس کے بعد بلوکچین ٹیکنالوجی پہ یہ کر رہے ہیں جو اس کے بعد ان کا روڈ میپ ان کی کمیونٹی ٹھیک ہے بڑا مطلب ظالم قسم کا پروجیکٹ ہے تو اس کو میس مت کرنا آپ لوگ تو بٹکوئن ہو سکتا ہے کہ اس نیو یئر میں ہمیں ایک زبردست قسم کا ایک نیو سرپرائز دے یا پھر ایک ہمیں بروٹل قسم کی مطلب ہمیں ایک کریکشن بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے نیو یئر سے پہلے تو آپ لوگوں نے ان کو پری آرڈر لگا کے رکھنا ہے کرپٹو گیمی پیشنز کی ہے تو ڈوٹ کے بارے میں اگر ہمیں بتاؤں تو ڈوٹ کو کہتے ہیں انٹرنیٹ آف بلوکچین ٹھیک ہے یہ جتنے بھی بلوکچینز ہیں آپ کے بائننس کے مطلب جو ہمارے پاس بلوکچین ہو گئی اس کے بعد ایتھیریم کی بلوکچین ہو گئی یا ایولانج کی بلوکچین ہو گئی یہ جتنے بھی بلوکچینز جو ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو وہ جس کے ذریعے کرتے ہیں وہ ہے ڈوٹ تو ڈوٹ سمجھو جیسے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ابھی آپ لوگوں کو بتائیں انٹرنیٹ کے بغیر ہمیں ایک منٹ نہیں رہ سکتے کیونکہ worldwide around the globe اگر کوئی چیز سب کو لوگوں کو connect رکھتی ہے تو وہ ہمارا انٹرنیٹ ہے اسی طرح بلوکچین ٹیکنالوجی میں اگر کوئی چیز انٹرنیٹ کا رول ادا کر رہی ہے یا انٹرنیٹ کی سرویزز پروائیڈ کر رہی ہے جو بلوکچین کی کمیونیکیشن کو پوسیبل کرتی ہے تو وہ ڈوٹ ہے ڈوٹ ڈوٹ کا ایک سے ایک بہترین پروجیکٹ ہے پول کا سٹی اٹھا کے دیکھ لو اتنا امیزنگ قسم کا پروجیکٹ ہے میٹا ورس کے کونسپ پہ وہ بنا ہے ویرچول ریالٹی اوگومنٹری ریالٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریلیٹیڈ تو مطلب ڈوٹ کے بہت ہی امیزنگ قسم کے کونسپ اور امیزنگ پروجیکٹ ہیں ان کا مطلب بات کی جائے بلوکچین میں تو یہ انٹرنیٹ بیک بون ہے یہ بیک بون یعنی انٹرنیٹ ہے یہ سمجھو ٹھیک ہے بلوک کی جائے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ساتھ فنڈامینٹل تو شیئر کر چکا ٹھیک ہے ٹیکنیکل انیلسس میں میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو کیے لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ چارٹس بنا کے انیلسس کرتے ہیں چارٹس کو پریڈک کر کے چارٹس کی پیس پر انٹری لیتے ہیں تو وہ چارٹس کی جو فارمیشن ہوتی ہے ان کے پیچھے کی کانی ہوتی ہے ایلیٹ ویو ٹھیک ہے کچھ لوگ ٹرین لائنز بناتے ہیں ٹھیک ہے انیلسس کے لیے کچھ لوگ چارٹس پر ٹ کرتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ایلیٹ ویو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا چیز اب اگر بات کی جائے تو یہ ایک میرے پاس لانگر ٹائم فریم میں بڑے ٹائم فریمز میں یہ ایک جائنٹ قسم کی میسیو ایلیٹ کے ویو کی فارمیشن ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اگر چھوٹے ٹائم فریمز میں دیکھیں تو اس ایلیٹ ویو کے اندر بھی ایک ایلیٹ ویو ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک ایلیٹ ویو ہے اس کے اندر بھی ایک ایلیٹ ویو ہے تو کہنے کا م ہم کی ایلیٹ ویو ہے جس کو ایمپلس ویو کہتے ہیں اسی طرح میں ایک کو یہاں پہ ڈرو کر دیتا ہوں ایلیٹ ویو تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے میں انیلسٹ سمجھا سکوں کہ یہ جو شروع میں میں نے ڈرو کی ٹھیک ہے یہ بلو والی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایمپلس ویو اس کے بعد ہوتی ہے مارکیٹ میں کوریکشن کوریکشن کیسے ہوتی ہے کوریکشن کبھی بھی ہوتی ہے اس فرم میں ٹھیک ہے یہ اس فرم میں کوریکشن ہوتی ہے اب ویکلی ٹائم فرم میں اگر ہم بات کریں تو یہ بلو والی میری ایمپلس ویو ہے ٹھیک ہے مارکیٹ اس طرح موف کرے گی بے شک اندر جتنے بھی چھوٹے کوریکشن ہو یہ بلو والی ایمپلس ویو یہ ریڈ والی کوریکشن ویو اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہو ایلیٹ ویو یہاں پہ ایلیٹ ویو کے خورڈنگ یہ ویو ون کمپلیٹ ہو چکی ہے ایمپلس ویو یہ کوریکشن یہ پھر سے ایمپلس ویو کی فورمیشن کمپلیٹ نیوی جو کہ ہونی ہے اگر اس کو زوم کر کے میں آپ کو دکھاؤں اس کے اندر بھی ایک چھوٹی ایلیٹ ویو ہے یہاں پہ ون یہ پھر کوریکشن ٹھیک ہے اب یہ تھرڑ ویو اور یہ تھرڑ ویو کے بعد فورت ویو کی کوریکشن تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے بیٹس پلیس کرنی ہے ٹھیک ہے کی نہیں ہے ابھی جو ہے یہ ہمارے پاس جو ڈوٹ ہے یہ فورٹی فائف ٹونٹی کے راؤن مطلب ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے ڈی سی اے کر کے پارٹس میں انٹری لو سو ڈالر لگانے تو یہاں پہ آپ لوگ تیس ڈالر لگاوا بھی ٹھیک ہے نیچے آتا ہے بیس ڈالر لاست پہ یہ جو ہماری کوریکشن کمپلیٹ ہوگی فورٹی اور پھر تھرٹی نائن ڈالر کے راؤن آپ لوگ نے ففٹی ڈالر لگانے یعنی آپ نے سو ڈالر یہاں سے یہاں تک لگا لیے اب آپ لوگوں نے بیٹھ کے نیٹ فلکس انجوئی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا بس اس کے بعد بیٹھ کرنا ہے کہ یہ ہماری جو جائنٹ ویو جو ہے جائنٹ ایلیٹ ویو ہے بڑی ایلیٹ ویو ہے اس کی جو ویو فائف کی فورمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو اور ہم فائف نہیں بلکہ تھرڑ ویو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھرڑ ویو بن رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں ایک زبردست قسم کا کریکشن ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کریکشن ہوگی اور بڑی ویو کے اکورڈنگ بھی یہ کریکشن ہوگی تو یہ تھا ڈالر کے ریکارڈنگ میں نے سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا یہ بیکپون ہے انٹرنیٹ ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کی اس کے بغیر سارے کام بگار ایک دم بکواس ہے ٹھیک ہے ڈالر کو لائٹ مت لینا حلقہ مت لینا تو موٹ تو نہیں تھا میرا ڈالر سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانے کا انیلسس کر کے شیئر کرنے کا کیونکہ میں نے سوچا تھا صرف دو ہی اچھے آپ لوگ کو میں کرنسیز کے بارے میں بتاؤں ایک میں نے ایو ایکس کا بتا دی ہے لانگ ٹرم کے لیے ریٹائرمنٹ پلین کے لیے دوسرا میں نے ڈالر سے ریلیٹڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا انیلسس ٹیکنیکل انیلسس کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں ایلیٹ ویو سمجھو ٹرنڈ لائن سمجھو یہ چارٹس کی جو یہ جو پیٹرنز کی فورمیشن ہوتی ہے یہ اسی طرح ایلیٹ ویو سے کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ان پہ منت جائے کرو کبھی بھی اس کے بعد بیسک چیزیں آپ لوگ کو بتا ہے سپورٹ ہوتی ہے ریزیسٹنس ہوتی ہے وہ تو بچوں کا کھیل ہے باقی وولیوم بھی ٹھیک ہے دیرے دیرے یہ ایک ہی وولیوم میں دیکھ رہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو تھاڑ ویو کی ہمارے پاس کوریکشن ہوگی اس کوریکشن کو آپ لوگ نے مس نہیں کرنا یہ ایک اچھی اپورچنٹی ہو سکتی ہے سٹوپ لوس وگرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی سپورٹ ٹریڈر ہو تو یہ اگر اس بار کی بل مارکیٹ میں اگر بیٹکوئن نیو یار سے نیو یار کے بعد کوئی اگر اچھی ریلی بناتا ہے زبردہ سرپرائز دے دیتا ہے جو کہ مجھے لگ رہے دینا بھی چاہیے ایک بار مجھے لگ رہے بیٹکوئن ابھی یہاں سے فلش کرے گا سب کو ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس فلش کی اپورچنٹی سے شاپنگ کرنی ہے اور اس کے بعد بوم بوم چاہ ہوگا یہاں پہ یہ نیو یار پہ ہمیں یہاں پہ کہیں پہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تو آئی ہوپسو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے لائک کمنٹ شیئر ویڈیو جو بھی آپ لوگ کو انیلسس چاہیے بین اٹینشن کے چاہچا جی کو کمنٹ میں منشن کرو چاہچا جی ریپلائی دیں گے آپ لوگ کو کوئریز انٹرٹین کریں گے انیلسس ایسے دیتے رہیں گے تباہی قسم کے اور آپ لوگ نے آئے ہوپسو کافی پروفٹ بنایا ہوگا پچھتے میری تقریبا پچاس ساٹھ انیلسس میں نے شیئر کی ہیں حالان کے میں کرپٹو کی فیلڈ میں ابھی ابھی مطلب انیلسس کی فیلڈ میں ان ہوا ہوں لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھے مطلب ریسپونڈ جا رہا ہے اور کافی میں نے پروفٹ بنایا ہے ایس ایف پی سے آپ لوگ جا کے میری ویڈیو دیکھو ابھی تک کی ایک میسیو قسم کا پروفٹ آپ لوگ نے بنایا ہوگا تو آج ہی طرح سپورٹ کرتے رہے نا اپنا بہت زیادہ خیال لگنا بہت زیادہ خیال لگتا ہے بہت زیادہ خیال لگتا ہے بہت زیادہ خیال لگتا ہے چاو